کتاب ہے ملفوزات احمد رضا بڑیلوی خان کی یہ کتاب ہے جس بڑیلویت نے احمد رضا بڑیلوی کو اپنا امام مانا جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں بڑیلوی انہوں نے اپنا امام بنایا یہ امام احمد رضا بڑیلوی کی کتاب ہے ان کے نزدیک کتاب کا نام ہے ملفوزات شایع ہوئی ہے مفتی آزم ہند اکیڈمی چمیلی چوک صدر بزار 36 گھر سے اس کتاب کے صفحہ نمبر 224 اور 225 پر احمد رضا بڑیلوی نے ایک واقعہ لکھا ہے دیکھ لیجئے کس طرح سے یہ اللہ کی بیوی بناتا ہے ناؤدھ بیلہ صفحہ نمبر 224 احمد رضا بڑیلوی نے لکھا حضرت موسیٰ سوہاگ مشہور مجزوب تھے مزیارت سے مشرف ہو چکا ہوں زنانہ وزا رکھتے تھے ان کی مزار شریف احمد آباد میں ہے یعنی ایک موسیٰ سوہاگ ایک شخص تھے زنانہ وزا رکھتے تھے وہ مرد تھے لیکن عورتوں کا لباس اختیار کرتے تھے زنانہ وزا رکھتے تھے ان کی مزار شریف احم احمد آباد میں ہے تو احمد رضا بڑیلوی کہتے ہیں کہ میں ان کی زیارت بھی کر چکا ہوں ایک بار قیت شدید پڑا اور خاضی اور اکابر حضرت کے پاس دعا کے لیے آئے انکار فرماتے رہے کہ میں کیا دعا کروں ایک وقت قیت سالی ہو چکی تھی قیت شدید پڑ چکا تھا بارش نازل نہیں ہو رہی تھی تو کچھ لوگ خاضی اور اکابر لوگ مل کر موسیٰ سوہاگ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ تم دعا کرو کہ اللہ بارش نازل فرمائے تو موسیٰ سوہاگ نے کہا کہ میں کیا دعا کروں میں دعا کے خابل ہی نہیں جب لوگوں کی التجاہت سے گزری ایک فتر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لے گئے اور آسمان کی طرف مو اٹھا کر کہا گوڑ کرنا ایک فتر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لے گئے اور آسمان کی طرف مو اٹھا کر کہا کہ می بھیجئے ورنہ اپنا سوہاگ واپس لیجئے نعوذ باللہ ثم منعوذ باللہ دیکھ لیجئے احمد رضا بڑلوی نے کس طرح سے واقعہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہتا ہے کہ موسیٰ سوہاگ زنانہ وزا رکھتے تھے آدمی تھے لیکن عورتوں کا لباس اختیار کرتے تھے چوڑیاں پینی ہوئی تھی جب لوگوں نے دعا سے کہنے کو کہا تو دعا کے وقت انہوں نے کیا کہا ایک فتر کو اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کے پاس لے گئے اور آسمان کی طرف مو اٹھا کر کہا کہ بارش نازل کریے یا اپنا سوہاگ واپس لیجئے اور اسی موسیٰ سوہاگ کا آگے اور ایک واقعہ لکھتا ہے احمد رضا بڑلوی ایک دن نماز جمعہ کے وقت بازار میں جا رہے تھے یہی موسیٰ سوہاگ نماز جمعہ کے وقت بازار میں جا رہے تھے ادھر سے خازی جامعہ مسجد کو جاتے تھے انہیں دیکھ کر کہا کہ یہ وزا مردوں کو حرام ہے مردانہ لباس پہنیے اور نماز کو چلیے یعنی موسیٰ سوہاگ جب عورتوں کا لباس اختیار کر کے بازار میں چل رہے تھے تو خازی جمعہ کے وقت نماز کو جاتے وقت موسیٰ سوہاگ کو مل گیا اور کہنے لگا کہ تم میرے ساتھ چلو تم یہ عورتوں کا لباس اتار دو زنانہ لباس اختیار نہ کرو یہ حرام ہے مردوں کا لباس اختیار کرو مردوں کا لباس پہنو اور نماز کو چلو جب موسیٰ سوہاگ سے خازی نے یہ کہا اس پر انکار و مقابلہ نہ کیا موسیٰ سوہاگ نے اس پر کچھ انہیں جواب نہ دیا مقابلہ نہ کیا انکار نہ کیا اور چوڑیاں اور زیور زنانہ لباس اتارا اور مسجد کو ساتھ ہو لیے چوڑیاں اور زنانہ لباس اتارا اور مسجد کو ساتھ چل دیے خاضی صاحب کے خطبہ سنا جب جماعت خائم ہوئی اور امام نے تکبیر تحریمہ کہا اللہ اکبر سنتے ہی ان کی حالات بدلی فرمایا اللہ اکبر یہاں پر غور کرنا اے وہ لوگوں جو کہتے ہو کہ ہمارے احمد رضا برلوی امام ہے ہمارا مسلک مسلک اعلیٰ حضرت ہے یہ کہنے والوں سن لو میں اپنے پاس سے کوئی بات تمہیں نہیں بتا رہا ہوں میں اپنی طرف سے کوئی بات اس میں نہیں لگا رہا ہوں جو کتاب میں لکھا ہے میں وہی تم سے بتا رہا ہوں یہ کتاب بھی شائع ہوئی ہے مفتی آزم ہند اکیڈمی چمیلی چوک صدر بزار چھتیس گڑھ سے یہ ملفوزات جس کو تم نے امام مانا احمد رضا برلوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے احمد رضا برلوی نے لکھا کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوا تو امام نے تکبیر تحریمہ کہی اللہ اکبر تو یہ موسیٰ سوہاگ نے سن کر کہا اللہ اکبر میرا خاوند حی اللہ یموت ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ لا حل ولا قوت الا باللہ دیکھ لیجئے کس طرح سے احمد رضا برلوی نے لکھا موسیٰ سوہاگ نے کہا کہ میرا خاوند حی اللہ یموت ہے کبھی نہیں مرے گا یہ مجھے بیوا کر دیتے ہیں بس اتنا کہنا تھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک وہی سرخ رنگ کا لباس اور وہی چوڑیاں تھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ احمد رضا برلوی نے اللہ کی بیوی ثابت کی موسیٰ سوہاگ کو اللہ کی بیوی بنا دیا تم اس کو اپنا امام مانتے ہو تم کہتے ہو کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عام کی جاؤ فاروخ رزوی کو یہ دکھاؤ کہتا ہے کہ ہمارے امام احمد رضا نے وہی تعلیمات کو عام کیا ہے جو تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے جو عقائد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اور صحابہ کے تھے انہی عقائد کو امام احمد رضا نے لوگوں میں عام کیا ہے یہ کہتا ہے فاروخ رزوی جاؤ یہ فاروخ رزوی کو دکھاؤ اے برلویو اے اپنے آپ کو سننی کہنے والو جاؤ اپنے اکابر جو تمہارے علماء ہیں ان کو یہ دکھاؤ کس طرح سے تمہارے آلہ حضرت نے تم نے جس کو آلہ بنایا تم نے جس کو امام بنایا تم نے جس کو رہبر بنایا وہ اللہ کی بیوی بناتا ہے اب فیصلہ تم کر لینا امام کون ہے رہبر کون ہے آلہ کون ہے محمد الرسول اللہ ہے جو اللہ کی بیوی بناتا ہے وہ ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ کی بیوی بنا کر اللہ کا پاٹنر بناتا ہے اللہ کا حصہ بناتا ہے اللہ کی بیوی بناتا ہے نعوذ باللہ اللہ نے تو کہا کہ نہ اس کی کوئی بیوی ہے ناولاد ہے لیکن احمد رضا برلوی کہتا ہے موسیٰ سہاد اللہ کی بیوی ہے ناعوذ باللہ موسیٰ سہاد اللہ کی بیوی ہے اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں امام احمد رضا کے غلام ہیں ہم امام احمد رضا کے غلام ہیں کوئی بھی ہمیں نہ ہرا سکا ارے تم تو خود ہارے ہوئے ہو تم تو خود ہارے ہوئے کا ساتھ پکڑے ہوئے ہو تم اس کا ساتھ پکڑے ہوئے ہو تم اس کو امام مانتے ہو جو اللہ کی بیوی بناتا ہے جا تمہیں تمہارا امام مبارک ہے ہمیں ہمارا امام پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہے